بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ہماری ریسپی ہے مارکٹ سٹائل پیاز کے پکوڑے جسے ہم کشمیری میں گھنٹ پکوڑ بھی کہتے ہیں یہ ریسپی بہت ہی ایزی ہے اور آپ اس ریسپی کو بہت ہی کم ٹائم میں بنا کے افتاری میں انجائی کر سکتے ہیں یہ رمضان سپیشل ریسپی ہے تو چلیے سٹار کرتے ہیں اسے بنانا سب سے پہلے ہم نے تین بڑے پیاز لیا ہے جن کو ہم نے اچھے سے پیل کر کے واش کر لیا ہے ہمیں ان کو اسی ٹائم پہ واش کرنا ہے یہ دیکھئے اب ہم ان کی سلائسنگ کریں گے لیکن ہمیں ان کو بہت ہی باری کٹنا ہے یہ دیکھئے ہمیں ان کو بہت یہ جو سلائسز ہیں ان کے بہت ہی تھن بنانے ہیں اس طریقے سے ہم سارے پیاز جو ہیں وہ کٹ لیں گے اور یہ جو ان کی آئی ہوتی ہے یہ لاسٹ پہ اس کو ہم یوز لے کریں گے اس کو ہم فینگ دیں گے یہ دیکھئے اب یہ جو سارے پیاز ہیں یہ ہم ایک بڑے سے بول میں لیں گے اور ان کو ہم یہ جو ان کی سلائسز ہیں ان کو ہم الگ الگ کریں گے یہ دیکھئے یہ پیاز جو ہیں یہ جو سارے پیاز ہیں اس کو اس طریقے سے موس لیں گے تاکہ یہ جو ان کی لیئرز جو ہیں وہ الگ الگ ہو جائے یہ بہت ہی امپورٹنٹ سٹپ ہے یہ ساری لیئرز کو ہمیں الگ الگ کرنا ہے اس ٹائم پہ اس کے بعد ہم اس میں ڈیڑھ چمچ نمک ایڈ کریں گے یہ دیکھیں پھر سے مسلیں گے تاکہ یہ جو نمک ہے یہ ساری آنین سلائسز پہ لگ جائے اس کے بعد ہم نے تین ہری مرچ لی ہے جن کو ہم بہت ہی باریک کٹیں گے اس طریقے سے آپ ہری مرچ زیادہ بھی لے سکتے ہیں اگر آپ تیکھا کھانا پسند کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم نے ہرا دنیا لیا ہے اور اس کو بھی ہم بہت ہی باریک کٹیں گے اس طریقے سے اور اس کو بھی ہم ایڈ کریں گے انینز میں اس کے بعد ہم نے زیرا پاورڈر اس میں ایڈ کیا ہے اگر آپ کے پاس زیرا پاورڈر نہیں ہے تو آپ ثابت زیرا کرش کر کے ڈال سکتے ہیں اور ایک چمچ ہم نے حلدی پاورڈر ایڈ کیا ہے اور ایک کپ ہم نے اس میں بیسن کا استعمال کیا ہے آپ اس کپ سے بھی میجر کر سکتے ہیں یہ دیکھئے ہم نے پہلے آدھا بیسن جو ہے وہ اس میں ڈال دیا ہے اور آدھا ہم نے بچا کے رکھا ہے اس کے بعد ہم اس سارے مکسچر کو اچھے سے مکس کریں گے اور تھوڑا سا پانی ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے لگ بگ دو ٹیبل سپون کے قریب ہمیں پانی بہت ہی تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کرنا ہے اس میں یہ دیکھئے اب ہم باقی کا جو بیسن ہے وہ بھی ایڈ کریں گے اور پھر سے تھوڑا پانی ایڈ کریں گے لگ بگ ایک ٹیبل سپون کے قریب ہم نے اس میں پانی ایڈ کیا ہے اس میں بہت ہی کم پانی کا استعمال کیا جاتا ہے اگر اب زیادہ پانی اس میں ایڈ کریں گے تو یہ جو پکوڑے ہیں وہ بلکل بھی اچھے نہیں بنیں گے بہت ہی کم کم پانی ہمیں اس میں ڈالنا ہے یہ دیکھئے ایسا مکسچر ہونا چاہیے یہ دیکھئے مکسچر جو ہے وہ بلکل جلدی گرنا نہیں چاہیے تھوڑا سا یہ چپ چپا ہونا چاہیے اس سے پکوڑے جو ہے وہ بہت ہی اچھے بن جاتے ہیں کرسپی بن جاتے ہیں اور اندر تک پک جاتے ہیں اور لاسٹ پہ ہم اس میں ڈالیں گے لگ بگ تین ٹیبل سپون کے قریب آئل یہ ایک ٹرک ہے جس سے پکوڑے جو ہے وہ بہت ہی خستہ بن جاتے ہیں اور بہت ہی ٹیسٹی بن جاتے ہیں اور بہت ہی مویسٹ بن جاتے ہیں پکوڑے جو ہے وہ بلکل بھی ڈرائنی رہتے ہیں اسی کے ساتھ ہمارا پکوڑو کا مکسچر جو ہے وہ بن کے ریڈی ہے آپ جب بھی پکوڑو کا بیٹر بنائیں اس کے بعد آپ کوککلی اس کے پکوڑے بنانا سٹارٹ کر دیں کیونکہ اس کے بعد یہ پانی ریلیز کر دیتا ہے نمک کی بوجھے سے جس سے یہ جو بیٹر ہے وہ پتلا بن جاتا ہے یہ دیکھئے آئل ہم نے گرم کر دیا ہے اور تھوڑا سا مکسچر ہم نے اس میں ڈال دیا ہے آئل کا ٹیمپریچر چیک کرنے کے لیے یہ دیکھئے جب پکوڑے جو ہیں وہ دیرے دیرے اوپر آنا سٹارٹ کر دیں سمجھے آپ کا آئل جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے پکوڑے بنانے کے لیے یہ دیکھئے اس طریقے سے ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں یہ جو پکوڑے ہیں وہ ڈال دیں گے ہمیں بہت بڑے بڑے نہیں بنانے ہیں چھوٹے چھوٹے بنانے ہیں اور دیرے دیرے اس آئل میں ڈالنا ہے ہمیں پکوڑو کی بالس نہیں بنانی ہے بلکل کھیج کھیج کے پکوڑے اس میں ڈالنے ہیں یہ دیکھئے اس طریقے سے یہ کچھ ٹپس اور ٹرکس ہیں جسے پکوڑے جو ہے وہ بلکل جوسی بن جاتے ہیں کرسپی بن جاتے ہیں اور اندر سے بلکل بھی کچھے نہیں رہتے ہیں اب جب بھی پکوڑے آئل میں ڈالے تو آئل کا ٹیمپریچر جو ہے وہ زیادہ نہیں ہونا چاہیے ہمیں اس ٹائم پہ یہ جو گیس ہے اس کو سم پہ رکھنا ہے مطلب اس کی جو فلیم ہے وہ بہت ہی کم کرنی ہے اس ٹائم پہ اس کے بعد آپ گیس کی فلیم جو ہے وہ ہائی پہ کر سکتے ہیں میڈیم پہ میڈیم پہ کر سکتے ہیں یہ دیکھئے ہمیں کنٹینیوسلی ان کو سٹر کرنا ہے اس طریقے سے تاکہ یہ ہر طرف سے ایونلی فرائی ہو جائے یہ دیکھئے ہمیں ان کو بلکل بھی ہائی ہیٹ پہ فرائی نہیں کرنا ہے ہم نے میڈیم پہ کنٹینیوسلی اس کو فرائی کیا ہے یہ دیکھئے پکوڑے کتنے زبردست بن گئے ہیں اور اس طریقے سے پکوڑے جو ہے وہ بہت ہی کرسپی بن جاتے ہیں اور بلکل بھی کچھے نہیں رہتے ہیں اندر سے یہ دیکھئے بس اتنا کلر ہمیں لانا ہے پکوڑوں کا اگر ہم ان کو زیادہ فرائی کریں گے تو یہ کڑوے ہو جائیں گے اور کھانے میں یہ کڑوے لگیں گے آپ کو آپ کو اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے ہمیں زیادہ ڈیپ براؤنی بنانا ہے ہم ان کو یہ دیکھئے کتنا پیارا کلر آ گیا ہے ہمارے پکوڑوں پر اب میں آپ کو پھر سے دکھاؤں گی ہمیں پکوڑے کس طریقے سے آئل میں ایڈ کرنے ہیں کیونکہ یہ جو سٹپ ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے میں نے پہلے بھی بولا ہے ہمیں پکوڑے جو ہیں ان کی بالز نہیں بنانی ہیں بلکل کھیچ کھیچ کے ہمیں یہ پکوڑے جو ہیں وہ اس آئل میں ایڈ کرنے ہیں اور فہلا کے ایڈ کرنے ہیں تو اسی کے ساتھ ہمارے پیاز کے پکوڑے بن کے تیار ہیں آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے اور ہمیں اپنا فیڈ بائک دیجئے اور ہماری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن ملتی رہے تو چلیے ملتے ہیں اگلی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں